بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کہیں نہ کہیں کوئی ایسے غمزدہ کچھ ایسے پہلو ہوتے جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں ان تمام تچیزوں کو اپنی کمزوری نہیں اپنی سٹرنٹھ بنانا ہے آپ اپنی تکلیف کو اپنی طاقت بنائیں گے اپنے درد کو جب آپ اپنی سٹرنٹھ بنائیں گے دیکھئے گا آپ کو یہ زندگی کی وہ تمام ہرڈلز کتنی آسانی سے دور کرتے ہوئے جو دور ہوتی وہ آپ کو دکھائی دیں گی تو یہ آج چیز یہ میں خود پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا ضرور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پرابلم ہے ٹنشن ہے سب کی زندگی میں ہے لیکن اس کو ہم نے اپنی طاقت بنانا ہے اور یہ آج سے آپ لوگوں نے اہد کرنا ہے اسی خوبصورت بات کے ساتھ پرگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ٹاپک بہت آہاں میں جس پر بات کریں گے ٹاپک جانے بڑھنے سے پہلے اپنے آج کے بارڈراب کے بارے میں بتاتی ہوں آج کا جو میرا ڈریس ہے اتنا خوبصورت گھول کلر آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہے روساری بھائی دانیال کا رزانہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ خواتین جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کے بڑے چکروں میں رہتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں نہ ڈسکاؤنٹ ملے تو جلدی سے شاپنگ کریں تو جناب روساری آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ دے رہے لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے ایسی کلیکشن ہے اس پہ آپ کو ملے گے 30% ڈسکاؤنٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں جناب آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے آپ کو پتہ ہے دور حاضر میں ہونے والے تمام تر جو حل چل ہیں اسی پہ ہم بات کرتے ہیں معاشر میں ہونے والے تمام تر ایشوز کو ہم ہائلائٹ کرتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے آج کا جو ایشو ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے بہت ہی اہم ہے اس پہ بات کرنا دیکھیں کہتے ہیں کسی بھی ملک کی جو ترقی ہے اگر کسی ملک کو اپنے ترقی آفتہ بنانا ہے تو دو چیزوں پہ کام کر لیں ہیلتھ این ایڈوکیشن اگر دونوں پہ اپنے کام کر لیا تو آپ کے جو ملکی تعمیر ترقی خوشحالی ہے وہ یقیناً ممکن ہو سکتی ہے لیکن اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دونوں سیکٹرز ہی ہمیں بہت ڈاؤن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہم نے شاید ان کو ڈیو کر رکھا ہے تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے پہلا تعلیم کے اوپر ہم جو ہے وہ بات کرنے والے ہیں کہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ زندگی ہے اور جہالت موت اس جملے کو جو ہے آج ہم ڈیفائن کریں گے کہ کیسے علم کے جب بات کرتے ہیں زندگی کے ساتھ اسے منسلک کیا گیا ہے تعلیم کو جب ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے طبقاتی نظام تعلیم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اپر کلاس کے لیے ایلیٹ کے لیے کچھ اور نظام تعلیم ہے میڈل کلاس کے لیے کچھ اور ہے لور طبقے کے لیے کچھ اور نظام تعلیم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ کس قدر ایک علامی سیچویشن ہے اور ایک لمحہ فکریہ ہے کہ تعلیم جہاں سب کے لیے ایکول ہونی چاہیے ہم نے اسے ڈیوائٹ کر دیا اور یہ جو تقسیم ہے ہمارے معاشرے کے لیے کس قدر خضرناک اور نقصان دے ہو سکتی ہے جناب اسی پہ ہم بات کریں گے کیسے اپنی سوچ بدلیں گے تاکہ یہ سوچ بدلے تو یہ معاشرہ بدل سکتا ہے معاشرہ بدلے گا تو یقیناً ملک جو ہے وہ کامیاب ہوگا تو جناب اس اہم ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے ہمارے معزیز گیسٹ ہمیں جوائن کر سکے ان کا تعریف پرواتی ہیں تاکہ بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم ان سے ڈسکشن کر سکے ہمارے آج کے جو پہلے معزیز مہمان ہمارے سے تشریف فرما ہے ہمارے پروگرامز میں آپ نے دیکھتے بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ سے اپنی خدمات تر انجام دیتے ہوئے آپ کو دکھائی بھی دیتے ہیں جناب آپ ایجوکیشن نیسٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں سید سجاہ شیراجز السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے وقت دیا روزر ان کے ساتھ اگلے ہمارے معزیز مہمان جو تشریف فرما ہیں انہیں بھی آپ ہمارے بیسٹر پروگرامز میں دیکھتے ہیں دیگٹی بیجانوں سے بھی دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت اندازے بیان رکھتی ہیں آپ ہی ایجوکیشن نیسٹے جناب ہمارے ساتھ ہیں سمیرا اللہ السلام علیکم مالیکہ کاننی کے سیاہ الحمدللہ thank you so much سمیرا صاحب آپ نے ہمیں آج جوائن کیا وقت دیا شواجی صاحب جو میں نے بات کی کہ علم جو ہے وہ زندگی ہے اور جہالت موت اس کی ویسی کے جو بنیادی تشریح ہے پہلے تو اس الفاظ کو کلیئر کریں کہ کیسے کیا اس کے بیچے definition کیا ہے کہ اتنا بڑا ایک الفاظ دے گیا کہ علم زندگی اور جہالت موت یعنی زندگی اور موت اس میں ذکر ہو رہا ہے یہ ذرا ڈیفائن کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا اور سچ سویرے کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں یاد رکھا ہم تو ہمیشہ اچھے لوگ کا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اس پروگرام کو سلامتی عطا کرے مجھے بہت پہلی ہو رہی ہے اور جو ٹاک پیک آپ نے انانونس کیا اور جس کے انٹرو بھی آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا بہت اہمیت کے ساتھ ساتھ بہت نازخ بھی ہے اس کی نزاکت پر بھی بات ہوگی ٹاپک بہت وسیع ہے اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں کتنا ٹائم دیں گے انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے تعلیم کی بہت سارے ماہرین نے مختلف انداز میں تعریف کی ہے اور مجھے جو سب سے بات اچھی لگی وہ یہ ہے کہ تعلیم انسان کے اندر مختلف مصبت رویوں کا نام ہے کیا بات اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس تعلیم کے حصول کے بعد سماج کے اندر معاشرے کے اندر اداروں کے اندر مختدار اداروں کے اندر اس کی یہ کتنا پرتاؤ نظر آتا ہے تو اس سے ہم مارکنگ کرتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم کیسے ہے بلکل ایسے اب اس کے اندر ہماری بیسک ایڈوکیشن ہے جس کو ہم پریمری ایڈوکیشن بولتے ہیں پھر سکنڈری ایڈوکیشن ہے پھر اس کے بعد یونسٹی کی ایڈوکیشن ہے تو یہ مختلف درجے ہیں پھر ان درجوں کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں دیگر ممالک کے ساتھ تو ہم بڑے کمزور سطح پر کھڑے ہیں بہت کمزور سطح پر چھوٹے لیبل پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں رٹا جو ہے رٹو ٹوٹا جو کسے کہتے ہیں وہ نظر آتا ہے اور کالج کی سطح پر ہم جب دیکھتے ہیں تو نقل کا بڑھتا ہوا جو رجان ہے وہ بہت دکھ دیتا ہے اور جب ہم یونسٹری کی طرف موگ کرتے ہیں تو کافی پیسٹ کا عمل اتنا تیز ہو چکا ہے کہ اس نے معاشرے کو اور اقدار کو بہت کمزور کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے کمزور ترین پیل ہوئے وہ ہے ہماری تربیت کا تعلیم اور تربیت یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں بلکل ایسے علم کو اب تربیت سے ہٹا دیں تو تب بھی ہماری بات اور ضرورت پوری نہیں ہوتی اور اگر ہم تربیت کو علیدہ کر دیں تو بات نہیں بنتی تو میں یہ کہوں گا کہ جتنی ہمیں تربیت پر ضرورت ہے اس کا اس کو جب ہم اس کا پیمائش کرتے ہیں تو اس میں ہم تین جو اس کے زاوی ہیں وہ بہت عام نظر آتے ہیں سب سے عام نقطہ تو ہمارا سٹوڈنٹ ہے ہمارا طالب علیہ مجلس کو ہم نے فوکس کرنا ہے بلکل اس پر کام کس کس نے کرنا ہے کام اسادزہ نے کرنا ہے اور کام والدین نے کرنا ہے اور کام سماج نے کرتا ہے اور ان سب کے اوپر حکومتی اور مقتدار حلقے ہیں جنہوں نے پالیسی دینی ہے تو یہ تینوں پورشن جو ہیں جو اہم ترین پورشن ہیں اس پہ ہمیں چھول نظر آتا ہے ہمارا زیادہ سے زیادہ رجحان کیا ہے بچے کے نمبر کتنے ہیں ہم بچے کی پیمائش اس کے سکیل سے اس کے گریڈ سے اس کے نمبروں سے کرتے ہیں اس پہ بھی شاید سب ہم بات کریں گے کہ نمبروں کی دور میں کس قدر ہم کھو چکے ہیں بچے کی تعلیم اور تربیت پر فوکس نہیں کر رہے بریک پہ جانے سے پہلے میں جاتی ہیں سمیر صاحبہ سے بھی ہم کچھ پوچھ لیں سمیر صاحبہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی نظام تعلیم میں کون کون سی کمزوریاں بائی جواری ہیں اس کے لئے سے ہم پیچھے ہیں یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا کمزوریاں تو ہیں اور سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کو درجوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے پاکستان کے نظام تعلیم کو پہلا درجہ جو ہے وہ حکومتی یا سرکاری درجہ دے دیا گیا ہے دوسرا درجہ جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں کا درجہ ہے تیسرا درجہ جو ہے وہ کیمری سسٹم ہے پھر مدارس ہیں اب یہ درجہ بندی جو ہے یہ صرف تعلیمی نظام میں نہیں ہے ہمارے سماجی نظام میں بھی یہ درجہ بندی نظر آتی ہے آپ روز مرہ زندگی میں دیکھ لیں بچے جب آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو وہ جو چیز ہے وہ ان کے بیہیویئر میں نظر آتی ہے ان کا رویہ اس چیز کا عقاس ہوتا ہے جو چیز ان کو سکولوں یا اداروں میں پڑھائی جاتی ہے اب جیسے کیمری سسٹم ہے ہمارا ان اداروں سے جو بچے نکلتے ہیں وہ جو کورس پڑھ کے نکلتے ہیں جو نساب ان کو پڑھایا جاتے ہیں وہ ان اقدار کو جو ہے وہ ان اقدار کا عقاس ہوتا ہے جو ہمارے مدارس ہیں جن میں مذہبی قائد وغیرہ کے حوالے سے یا مذہبی تعلیم دی جاتی ہے اس پر بات کرتے ہیں درجہ بندی ہو رہی ہے ایڈوکیشن میں بچے کو کتنہ نقصان دے رہے ہیں اس پر بات کریں گے بریک کے بعد انشاءاللہ انڈوٹیل ناظرین اس پر دسکشن کریں گے بہت وسیع ٹاپک اور بہت ہی اہم خاص ہے اس پر آج بات کرنا یقیناً ضروری تھا کہ بچے کی تربیت بچے کی تعلیم اور کس طرف ہم معاشرے کو اس نظام تعلیم کے جوے لے کر جارن اس پر بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سج سویرہ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پر ہم دسکشن کریں جنب ہمارا تعلیم نظام جو ہے اور جدید تقاضوں کی بات کی جائے اس وقت اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں ملک میں دیکھتے ہیں تعلیم نظام کو تو بہت سارے سوال مائنڈ میں آتے ہیں تو انہی سوالوں پر ہم دسکشن کر رہے ہیں تاکہ آگر یہ جو ہمارا تبقاتی نظام تعلیم ہے اس کو کس طرح سے ہم حل کر سکتے ہیں جو کمزوری ہیں پائی جواری ہیں کیسے اس کو دور کر سکتے ہیں سوچ اپنی کیسے بدل سکتے ہیں تاکہ اپنے ملک کو ترقی اور خوشالی کے رہا پر جاہے ہیں وہ گامزن کر سکے سے پھر دسکشن ہو رہی ہے اس میرا بریک پر جانے سے پہلے آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ پاکستان کے نظام تعلیم میں کون کون سی کمزوری ہیں کہ ہم پیچھ رہ گئے ہیں وہی آپ بات مکمل کرتا ہے جی بالکل میں جیسے کہ آپ سے مختلف اداروں کی بات کر رہی تھی کہ کس طرح سے درجہ بندی کی گئی ہماری سوسائیٹی میں اور ان اداروں سے نکلنے والے بچوں کی سوچ فہم اکل ان کا ترزے عمل جو ہے وہ کس طرح دوسرے بچوں سے مختلف ہوتا ہے میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے پرائیویٹ اداروں میں جہاں پہ امریکی یا برطانوی نظام تعلیم رائج ہے اور وہی نصاب جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے انہی کا اور وہی پڑھایا جاتا ہے وہاں پر اگر کوئی حافظ قرآن بچا جاتا ہے یا کسی مدرسے سے پڑھا ہوا بچا جاتا ہے تو اس کو کیسے ٹرولنگ کی جاتی ہے اس کو کیسے جو ہے وہ بلی کیا جاتا ہے یہ وہ روئیہ ہے جو ہمارے گھروں میں پروان چڑھتا ہے ہماری ماں یا ہمارے والدین ان روئیوں کو ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اب کیسے اس کو تعلیمی نظام سے نکالا جا سکتا ہے اسادزہ کی تربیت سب سے پہلے ضروری ہے اسادزہ کی تربیت ضروری ہے نصاب کو اس حساب سے ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے کہ تینوں درجوں کے بچے جو ہیں بل ترتیب جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں مدارس کے بھی پرائیویٹ اداروں کے بھی اور سرکاری یا حکومتی اداروں کے بھی تو اس کے لیے ظاہر ہے حکومتی کام کر سکتی اس حوالے سے وہ ایک نصاب والا سسٹم تو چلا تھا لیکن اس کو بہت سے اداروں نے فالو نہیں کیا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ بچہ نہ تین میں رہا اور نہ تیرہ میں تو اس کے لیے اسادزہ کی تربیت میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ضروری ہے شرعزی صاحب آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ جو میں طبقاتی نظام تعلیم کی بات کر رہی ہوں کیا یہی جو طبقاتی طرز تعلیم ہے ہمیں یہی تو نقصان نہیں پہنچا رہی ہمارے معاشرے کو اور یہ جو ہماری تعمیر ترقی کی کراہ میں رکاوٹ بن رہی ہے وہ یہ طبقاتی طرز تعلیم یہ تو نہیں ہے گئی جی بلکل میڈم نے درست فرمایا طبقاتی نظام تعلیم نے ہمارے سماج کو بہت کمزور کیا ہے بطور خاص محرومیوں نے جنم لیا ہے بلکل ایسے سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو بڑے عجیب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایسے ہی ہے اور جو ایک بیکن ہاؤس ہے سیٹی سکول ہے روٹس ہے دیگر جتنے بھی پرائیوٹ آدارے بلکل ایسے ہیں بڑی ہیوی فیسز ہیں تو وہاں بچوں کو پڑھانا بھی ایک امتیاز شمار کیا جاتا ہے آپ کا بچہ کس کالج کا سکول کا سٹوڈنٹ ہے تو یہاں سے سکول آف تھارٹ جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ میں نے اپنی تدریسی لائف میں اور پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ تربیت کے مسائل ہر جگہ پر ہیں تربیت نے ہمیں بہت کمزور کی ہے یہ تعلیم تو رہ گیا لیکن تربیت تربیت اب ہمارے پاس دیگری ہیں تو بہت بچے کے نمبر دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے جی کی گیارہ سو میں سے گیارہ سو پچاس پچپن ساٹھ بہت نمبر ہیں اس میں کوئی یعنی وہ بلکل بندہ حیرت میں مبتلا ہوتا ہے لیکن جب ہم ان کے مارکنگ ان کے روئیوں سے کرتے ہیں ان کے اخلاقیات سے کرتے ہیں یعنی شیرازی صاحب اچھے بزنس پین تو نکل رہے ہیں اچھا انسان جارہاں اچھا انسان نہیں تو یہ بڑی معاشرے کے لیے اندہوناک بات ہے اور یہی لوگ پھر آگے سرکاری سطح پر ایوانوں میں آتے ہیں اور جب ایوانوں میں ان کے روئیے دیکھے جاتے ہیں تو وہ ان کا پرتب پھر ہماری نئی نصر پر پڑتا ہے تو میں ایک دفعہ بچوں سے انٹرویو کر رہا تھا کلاس میں تو میں نے کہا کون کون سا بچہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے اچھا تو بہت سارے بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا ایک بچہ جو تھا اس نے کہا سر میں نہیں بننا چاہتا میں نے کہا بیٹے آپ نے کیوں انکار کیا آپ کو یہ پاس کوئی دلیل ہے کہتا سر گالیاں بہت پڑتی ہیں یہ مائنڈسٹ ہم نے بناتا ہے میں آپ کو کلاس کی حقیقت بتا رہا ہوں اپنی کلاس کی بات کر رہا ہوں کہ میں نہیں بننا چاہتا گالیاں سر بہت پڑتی ہیں یہ سیاست کی بات کریں تو یہ خدمت خلق حالانکہ یہ اصولی طور پر تو اس کا بڑا مرتبہ ہے جہاں قانون سازی ہوتی ہے جہاں عوام کے لیے پالیسیاں بنائی جاتی ہیں اور تعلیم کی پالیسی بھی وہیں سے بنتی ہے تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے جو اب یہ چیز بائنڈ میں کیوں آئی تعلیم جو دگریوں حاصل کر کے ان عوانوں میں بیٹی ہیں حالانکہ تعلیم تو عدب سکھاتی ہے مولا علی کا فرمان بھی ہے جس کا خلاصہ یہی ہے جس میں عدب نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے تو گویا کہ دین کے اندر یا دین عدب میں چھپا ہوا ہے تو ہمارا جو معاشرتی کلچر ہے پھر ہم روز مرہ زندگی میں دیکھتے ہیں مارکیٹوں میں اس کا سروے کرتے ہیں سماج میں دیکھتے ہیں دینی مدارس میں دیکھتے ہیں سکولز کالیج یونسٹری معاشرت میں تو یہ چیز جو ہے اس کا بہت فقدان ہے ٹھیک ہے اور اس سے بڑی بات جو ہے میں یہاں جو پیغام کی صورت میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ماں کا بہت گردار ہے بلکل ایسی ہے بہت زیادہ گردار ماں کا ہے پہلی درسگاہ پہلی درسگاہ تو اس کی ماں ہے تو بچوں کے جو چھوٹے بچوں کے والدین جب بچوں کو سکول چھوڑ جاتے ہیں تو ان کا ایک ہدف ہوتا ہے کہ آپ سکول کی ذمہ داری ہے حالانکہ میں یہ اکثر کار کرتا ہوں کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ پر آپ نے پورا ساتھ دینا ہے سب نے یعنی کہ ٹائنگل ہے اس کے نتائج پوری طرح نہیں حاصل ہوتے پھر وہ نمبر تو لے لے گا لیکن اچھا انسان نہیں بن پائے گا تو اچھا انسان بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو پروجیکٹ کی امیت دی جائے اور اس پر والدین پلس اسازہ پر رسل اس بچے اپنی اپنی جگہ پر کام کریں گے تو اس کے نتائج انشاءاللہ بہت حسین ہوں گے اس میں سبب آپ مجھے بتائیں کہ آغاز میں شراری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جب بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے حاصل کرتا ہے اس کو سمجھے گا تو ہی کامیاب ہوگا لیکن ہمارے ہاں رٹا سسٹم بہت زیادہ ہے ہم نے وہی رٹا لگانا ہے کیوں لگانا ہے جی ہمیں اول آنا ہے اے پلس گریٹ لینے ہیں ہمیں اچھے نمبر لینے ہیں اس کے لیے کچھ سمجھ آئے نہ آئے لیکن نمبر اچھی ہونے چاہیے تو جب یہ رٹا سسٹم رہے گا تو جو ہم ایک ترقی کے خواب دیکھتے ہیں خود کو کامیاب کرنے کے اس ملک کو معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے یا دوسرے موالک کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے مقابلہ کرنے کے تو ہم تو نہیں کر پائیں گے یہ رٹا سسٹم کے ساتھ تو کم از کم ہم بلکل مقابلہ نہیں کر سکتے بلکل اچھا ہمیشہ میں ایک بات کرتی ہوں کہ مقابلہ کرنے کے لیے پہلے مقابلے کی تیاری ضروری ہے ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس حوالے سے بڑا کمزور ہے اب اگر میں پچھلے دو تین سالوں کی بات کروں تو ہمارے بورڈز نے ایسے لو بیس سسٹم انٹروڈیوز کروایا پھر اسی دوران ایک نساب کا تمام تعلیمی نساب تمام لیولز پر ایک ہی ہوگا یہ بھی کیا یقصہ نساب کی بات کی گئی اچھا اب یہ وہ چیزیں ہیں جو بلکل سڈن چینجز ہیں بلکل ایسے اور اس کے لیے نہ تو اسادزہ کی کوئی تربیت ہے نہ ہی والدین کی تربیت ہے اور نہ ہی بچوں کی تربیت ہے بلکل ایسے ہر چیز کو ان کے اوپر لاد دیا گیا ہے اسادزہ جیسے میں خود یہ چیز فیس کی کہ نہ ہمیں پتہ ہے کہ کتابیں کون کون سی انہوں نے انٹروڈیوز کروائی پیپر میں کیا چینجز کروائے بلکل ایکزیم سے ایک دیڑھ ماہ پہلے یا دو ماہ پہلے یا تین ماہ پہلے جو ہے وہ لارے ہیں جی یہ آرہے پیپر میں چینج یہ چیزیں آرہی ہیں آپ یہ بچوں کو ایڈ کرا دیں ایسے لو بیس آرہے ایسے لو بیس سسٹم کے ساتھ بھی سیٹ ہونے میں ہمیں ایک ڈیڑھ سال لگ گیا وقت لگتا ہے بلکل اور جب وہ ایگزیمز ہوئے تو بچے اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے ایک ڈیڑھ میں ہی نہیں ہے وہ کیا تیاری کرتے ہیں بلکل اور تعلیم جو ہے وہ صرف تعلیم نہیں ہے کتابوں کا بوجھ اٹھانا نہیں ہے تربیت بھی ہے جیسے پہلے شرازی صاحب نے بھی بات کی آپ نے بھی بات کی کہ تربیت اگر نہیں ہے تو تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ اتنی حبر دبر میں اتنی افرا تفری میں اتنے انتشار میں بچے کی تربیت کیا ہوگی جہاں پہ اسادزہ خود مشکل میں ہیں جہاں پہ بچے خود مشکل میں ہیں بچے کی تربیت وہ کیا کریں گے بلکل یہی چیز ہے اور دوسری اہم چیز جو میں نے دیکھی کہ جب یکسہ نساب کی بات ہے تو تین تین چار چار قسم کی کتابیں جو ہے وہ بدلی گئیں بڑی جلدی جلدی جو ہے وہ تبدیلی آئی اب اس تبدیلی کا نقصان کیا ہوا کہ معاشی طور پر حکومت پہ بھی بڑا برڈن آیا اب کئی کتابوں کے بڑے بڑے سٹاک جو ہیں وہ نکلے جی یہ ساری وہ کتابیں ہیں جو کے قابلی استعمال نہیں ہیں بچوں کو نہیں دی جائیں گی اب وہ اتنا اتنا سٹاک اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا جواب دے کون ہے کوئی بھی نہیں ہے نہ وہ بچوں کو فائدہ دے سکیں نہ وہ اسادسہ کو فائدہ دے سکیں اور نہ ہی وہ والدین کے کسی کام کی رہی تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آرینج کرنے کی ضرورت ہے ان کی درجہ بندی کرنے کی ضرورت ہے تربیت کرنے کی ضرورت ہے پہلے آپ جو بھی چیز اپلائی کرنا چاہیں اس کے لیے پہلے کوئی سیٹ اپ بنائیں بلکل خود کو پہلے تیار کریں بریک کے بعد اس پہ مزید دسکشن کرتے ہیں اگر ناظرین ٹاپک بہت اہم ہے بہت سائی معلومات ہیں جو آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں مزید بھی دسکشن کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا بلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج کا پہلا ہمارا ٹاپک جس پر دسکشن کریں نظام تعلیم کیا دسکشن کی جاری ہے جدید تقاضے کیا ہے اور کس طرح سے اگر کہیں نہیں کہ کوئی کمزوری کوئی خامیہ پائی جاری ہیں ہماری نظام تعلیم کے اندر اس کو ہم دور کس طرح سے کر رہے ہیں اسی پر بات کریں ہمارے موزیز میں ہمارے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں شہر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آج کل نظام تعلیم کو دیکھے ایک تو تقسیم میں ڈیوائیڈ ہو چکے دوسرا جہے ہمارے تعلیمی نظام جہے وہ مافیا نے ہائیجیک کر رکھے پرائیوٹ سیکٹرز نے ہائیجیک کر رکھے تو کس طرح اس پر قابو پایا جائے اس پر میڈم جو سب سے اہم بات ہے جو روٹ نکلتا ہے وہ تو حکومت کی طرف سے ہے ساری جو جڑے ہیں وہیں جا رہی ہیں حکومت اگر اس بات کو اور اس نظام کو پرائیوٹی پر لے آئے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو منسٹی ہماری حکومت اور مسائل سے نکلے تو اور ہماری حکومت کی یہ میں جمعہ بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کی پرائیوٹی تعلیم نہیں ہے صحت نہیں ہے نہیں ہے بالکل ایسا ان کی پرائیوٹی کہیں اور ہے اور جہاں ان کی پرائیوٹی ہے وہاں ان کی منشاہ وہاں کام ہو رہا ہے تو اب دیکھیں میں مثال دینا چاہوں گا فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایڈوکیشن کی جو ایک زلے کا ڈائریکٹریٹ ہے جو ایک سرکاری نظام تعلیم ہے یہاں پر سات سو پوسٹیں خالی ہیں اچھا ہر سکول میں میں نے وزٹ کی ہے ہر سکول کا وزٹ تو خیر میں نے نہیں کیا میں نے جیزہ لیا ہے تو ہر سکول کے اندر تین چار پانچ پوسٹیں خالی ہیں ایک سیکشن جو کہ اصولی طور پر پچیس سٹوڈنٹ پر مشتمل ہونا چاہیے جس کو ٹیچر پوری توجہ دے سکتا ہے ایک کلاس روم میں وہاں پر ساٹھ پینسٹھ پچپن ستر تک سٹوڈنٹ بیٹے ہیں اور اتنی وہاں جو ہے جگہ تانگ ہو چکی ہے کہ بعض سٹوڈنٹ اگر حاضری پوری ہو تو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں چالیس منٹ کے اندر ٹیچر کتنی ایڈوکیشن دے سکے گا اور ان کا ہمبر کیسے چیک کرے گا اگر ساٹھ بچے ہیں تو ایک ایک منٹ لگائے تو وہ بھی چالیس منٹ سے زائد ہو جائے اور اس کے آگے جو بڑی بات میں کہنے والا وہ یہ ہے کہ ٹیچر کو جب تک آپ فسیلیٹیٹ نہیں کرتے اس وقت تک اس سے ریزیلٹ طلب کرنا بہت مشکل کہا ہے آپ اس کے توقعات کو پورا کریں میں پروفیسر اشفاق صاحب کی مثال دینا چاہوں گا کہ وہ اٹلی میں کہے تو ان کو عدالت میں جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے جب اپنا تعرف کروایا تو وہ جج اور وقالات سارے عدب میں کھڑے ہو گئے پروفیسر اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ مجھے اس دن پتا چلا کہ قوموں کی ترقی کا راز کہاں ہے جب استاد کو آپ عزت نہیں دیں گے استاد کو آپ رسپیکٹ نہیں دیں گے مقام نہیں دیں گے تو آپ کیا بلکل کیا توقع رکھتے ہیں میں ایک مطلب شیر پڑھانا چاہتا آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں ناصر قازمی کا شعر ہے شاید کہ ایسا مختب بھی کوئی کھولے شہر میں ناصر جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے تو یہاں انسان بنانے کی ضرورت ہے یہاں وہی بات پھر تربیت کی طرف آتی ہے انسانیت دونوں کا مقدان جب وہ دیکھنے کو مل رہا ہے سمیر صاحب آپ کی طرف آتی ہے یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت سے آتا ہے محنت تو کرنی پڑے گی سمیر صاحب یہی سوال میں کرنا چاہ رہی تھی جو شیراجی صاحب نے بھی پوائنٹ آئیلیٹ کیا کہ بچپن سے پڑتے آ رہے ہیں باد اب با مراد بے عدب بے مراد تو استاد اور جو سٹوڈنٹ کے درمیان ایک رسپیکٹ کا ایک لیول ایک درچہ ہوا کرتا تھا وہ بھی ہمیں کم دکھائی دے رہے ہم پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کریں یا گورمنٹ سیکٹرز کسی بھی ادارے کو ہم لے لیں تو وہ جو ایک رسپیکٹ ٹیچر کے آتے ہی طلبہ کا کھڑے ہو جانا ان سے گوڈ مارننگ کرنا سلام کرنا ان کے آگے نہ چلنا ان کے ساتھ نہ چلنا یعنی ایک رسپیکٹ لیول جو کہ ہم نے بھی کیا ہے لیکن آج کے سٹوڈنٹ میں وہ نہیں دیکھنے کو مل رہا تو اس کی ذمہ داری ہم کس پر آئیت کریں آپ کے بعد سے مجھے نا اپنے والی صاحب کے ایک بات یاد آگی جو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی میرے والی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے استاز صاحب آتے ہوتے تھے سائیکل پہ اور ہم وہاں پھول کے کونے پہ بیٹھے ہوتے تھے کیونکہ ہم پیدل چلتے ہوتے تھے تو یہ سیال کوٹ کا واقعہ میں بتا رہی ہیں تو کہتے ہیں ہم پھول پہ دور سے ہم نے استاز صاحب کی سائیکل آتے دیکھنا تو ہم نے کھڑے ہو جانا وہاں پہ اور جب تک وہ ہمارے پاس سے نہیں گزر جاتے تھے ہم وہاں کھڑے رہتے تھے کیا بات آج کل جو ہے وہ حضرت امام غزالی کا بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے تربیت کے اصولوں میں بتایا ہے کہ جہاں پہ سختی کی ضرورت ہے وہاں پہ بچے کے ساتھ سختی بھی کی جائے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اس اس طرح اس اس درجے پہ بچے کو تربیت کی ضرورت ہے بلکل ایسے اب یہاں پر کیا ہے ایک ہمارے جو ہے وہ موٹو چل رہے ہیں مار نہیں پیار مار نہیں پیار بچہ ذہنی عذیت کا ہم جس دور سے گزریں ہم نے جنہ سادزہ سے پڑا ہے وہ سختی میں ماشاءاللہ جو ہیں وہ آلہ درجے پر خالص تھے آلہ درجے پر اچھی خاصی بار پڑھتے تھے لیکن انہوں نے شخصیت میں لیکن انہوں نے شخصیت میں جو تعمیر کی کیا بات وہ آج بھی نظر آتی ہے محفل میں بیٹھنے کے عداب کھانے کے عداب بڑوں سے بات کرنے کے عداب یہ تمام چیزیں ہم نے والدین کے ساتھ ساتھ اسادزہ سے بھی سکھی گھر جا کے شاید اس لئے اس لئے جو بات کرتا تھا فالو کرتے تھے بلکل لیکن آج اور گھر جا کے اس لئے بات نہیں کرتے تھے اب گھر اممہ سے بھی مار پڑھنی کہ ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا تمہاری غلطی ہوگے دونوں نے ڈالتا ہے اب یہاں پہ کیا ہے ہاں جی اگلے دن جو وہ لڑنے پہنچ جاتے جی آپ نے کیوں میرے بچے کو ڈانٹا اپنے کیوں کہا کیوں پے کر رہے ہو آپ ہمارے بچے کو مارے اس لئے پے کر رہے ہیں اور آپ کو پتے کتنی سختی سے مارنا یا ڈانٹنا منا ہے اور ہمارا بچہ ہم نے اتنے پیار سے رکھا ہوا ہے ہم کبھی اسے اس تک نہیں کہتے اچھا تشدد اور مار یہ دو چیزیں میں پہلے ہی ڈیفائن کر دیں بلکل الہدہ ہیں ان کو اکٹھا نہ کیا جائے استاد کی مار میں بھی شکت کا انصر ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ اس کے اندر آپ بگاڑ پیدا کریں بچے کو یہ چیز سکھا رہے ہیں کہ جی شاید تمہیں ساتھ کوئی دشمنی ہے اس نے اسلاح کا پہلوم ہونا سب سے بڑی چیز ہے بلکل کردار سازی وہ کیا ہے کہ بچے کو یہ سکھانا کہ آلہ ذرفی آپ کے اندر تب پیدا ہوگی جب آپ جھکے ملے گے ایک شیر یہاں پہ کوٹ کروں گے میرا سر نے بھی کوٹ کر دیا لیکن چلیں جو آلہ ذرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکے ملتے ہیں سراحی سر نگوہ ہو کر بھرا کرتی ہے ہمارے بچوں کے اندر انا کا جو پہلو ہمارا تعلیمی نظام ایڈ کرتا جا رہا ہے یہ بڑا فکر کا پہلو ہے اس کو جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے چینج کرنے کی ضرورت ہے شیر صاحب کچھ ہی منٹس ہمارے پاس ہے تو میں چاہوں گے کہ ضرور بتائیں کہ دور حاضر میں کس طرح ہم ان تقاضوں کو پورا کریں تاکہ یہ جو طبقاتی نظام تعلیم یا اس میں جو کمزوری ہیں جو خامی نظر آ رہی ہیں اس کو ہم دور کر سکیں اس کی میڈم تین شعبے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں ایک منٹ ہے آپ کے پاس تو میں انشاءاللہ ایک منٹ میں ہی آپ کی بات کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک تو حکومتی سطح پر اس کو اہمیت ملنی چاہیے ایڈیوکیشن کو ایڈیوکیشن کے نظام کو پھر اس کے اندر ٹیچر کا اخلاص بہت ضروری ہے میں میڈم کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جب ٹیچر مخلص ہو کر بچے کو ڈانٹتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے اس کو سمجھاتا ہے تو بچہ اس کو فالو کرتا ہے جب اس کو بلا وجہ سختی کی جاتی ہے اور ٹیچر بعض اوقات غلطی پر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بچے کے اندر باغیانہ عمل وہ نشون ہوا پاتا ہے وہ اترام ختم ہوتا ہے تو استاد کا اترام اسی میں ہے کہ وہ اپنے منصب کو پہچانے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین شامل ہوں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ معاشرے کے اندر اچھی تعلیمین کلاب ہے سبرا 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 ٹین سیکنڈ آپ کے پاس آپ بتائیں کہ پاکستان کے تعلیمین نظام میں بہتری لانے کے لئے ہم کیا کریں نش صاحب کو ڈیزائن کریں اور نش صاحب کو تو ڈیزائن کیا گیا دو تین سالوں میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کوشش کیا گیا لیکن اس مقابلے کی فضاء جو پیدا کی گئے اس کے لئے پہلے اسادزہ کو اور بچوں کو والدین کے ساتھ تیار کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ حکومتی ذمہ داری سب سے پہلے آ جاتی ہے حکومت کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا لائے حمل اختیار کیا جائے کہ تمام شعبے جو ہے وہ اسے مستفید ہو سکتے ہیں بہت شکریہ شہر صاحب آپ کا اسمیہ صاحب آپ کا آپ دور نے وقت دیا یقینہ ناظرین تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں معاشرے کو دیکھتے ہیں اپنی یوت کو نوجوانوں کو دیکھتے ہیں بچوں کو ان کی کردار سازی انہیں ایک اچھا انسان بنانا والدین کی ٹیچر کی ہم سب کی اس معاشرے کی اداروں کی سب کی ذمہ داری ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس ذمہ داری سے ہم مو موڑے ہوئے ہیں کفلت کا جو ہے وہ سبب بن رہے ہیں تو یقینہ جو ایک ذمہ داری ہے اس کو بھرپور طریقے سے سر انجام دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اس تقسیم کو ان کمزوریوں کو ختم کریں اور اس ملک کو ترقیہ و خوشالی کی رہا پر جو ہے وہ ہم گامزن کر سکیں بریک کے جانے پڑھنے بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کی سہت سے ریلیٹڈ ہوگا وہ ہم ڈسکس کریں گے لیکن ایک شکل بریک کے بعد ساتھ رہیے گا و آلکم بیک میں آزبین آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سویرا آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک جس میں ہم ڈسکشن کرنے جانے جنب آپ کی سہت کے حالے سے بات کریں گے آپ کو پتہ ہے سردیوں کی آمد ہے اور جب ہم ساتھ مہلیاتی علوتی کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے انسانی سہت کو بہت سارے جو مسائل ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور اگر آج کل ہم دیکھیں تو چھوٹا ہو یا بڑا ہر انسان جو ہے وہ کھانستے ہوئے چھینکتے ہوئے دکھائی دیتا ہے نزداز کام کھانسی جیسی بیماریوں سے جو ہے وہ اس میں مقتلع ہے تو عام طور پر اس بیماری کو ہم کہتے ہیں کہ الرجی بھی ہے کیونکہ اگر اسلامباد کی بات کرتے ہیں یا پنجاب کی بات کرتے ہیں اسلامباد میں پولن الرجی جیسے ایشیوز ہیں بگر پنجاب کی بات کرتے ہیں تو سموک کے وجہ سے بہت سارے ایشیوز جہاں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ ناکان گلے کی جو بیماری ہیں یہ کامن ایشیوز ہمیں سننے کو مل رہے ہیں تو اسی پر ہم بات کریں گے اگر بروقت احتیاط نہ کریں ڈاکٹر کے پاس نہ جو ہے علاج نہ کروائے تو بہت ساری یقیناً پچیدیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے زیادہ مسائل جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ تو اولین ترجی ہے ہماری کہتے ہیں جان ہے تو جہاں ہے جب ہم صحت من ہوں گے تندرس ہوں گے تب ہی روٹین کے کام بقائتی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ ہم سرنجا دے سکتے ہیں تو اسی پر جناب ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہ جو موسم بدلنے کے ساتھ ناک کانگلے جیسی بھیماریوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور تقریباً ہر دفعہ اگر موسم چینج ہوتا ہے جب سرنیوں کی آمد ہو یا گرمیوں کی آمد ہو تو ہمیں کہیں نہ کہیں ان یشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیوں کہ ہم اس کے لیے تیاری نہیں کرتے ہمیں پتا ہے موسم نے بدلنا ہی بدلنا ہے اور ہمیں کسی چیز سے ایلرجی ہو سکتے ہیں تو پہلے سے ہی اس کا کوئی لائے عمل ہونا چاہیے کوئی علاج کوئی اعتیاطی تدابیر ان کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے تو کیا بنیادی وجوہات اس کے پیچھے کیا ہو سکتے ہیں یہی ہم جانے کے صناب اور اس پہ دسکشن کے لیے سپیشلسٹ ہم ہر ساتھ موجود ہے جن سے ہم جانے گے کہ کومن ڈیزیز ہے لیکن اس پہ ہم بلکل بروقت علاج نہیں کرتے اعتیاط نہیں کرتے لاپروہی کر دیتے لاپروہی کرتے ہیں پروپر علاج نہیں کرتے خود سے نیم حکیم بن جاتے ہیں تو پھر آگے چل کے کن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس پہ بات کریں گے ہمارے درمیان موجود ہیں جی اینٹی سپیشلسٹ ہیں آپ ڈاکٹر جنیش ازازہ سلام ہوں ڈرکٹر صاحب کیسے آپ ٹھیک ہے ڈرکٹر صاحب سب سے پہلے تو جو ہمارا آج کا ٹھیک ہے وہی میرا بنیادی سوال ہے کہ موسم چینج ہو رہے تو ناظرین کو بتائیے کہ نا کان گلے کے جو ایک آم بیماریاں سننے کو بلتی ہیں کون کونسی ہیں اس میں کاملی جو آج کل کے ویدر کے ساتھ سے ہوتی ہیں اس میں انفلینزا وائرس بہت کاملی اٹیک کرتا ہے اور اس کے لئے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ الرجیز بہت کامل اور الرجیز جو جیسے ویدر چینج ہو رہا ہوتا ہے اور ڈرائی ویدر میں اسپیشلی اس موسم میں جو ہے یہ سموگ کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہے پولوشن کا ایفیکٹ ہے اور اس کے علاوہ اسلامباد میں جیسے آپ نے بتایا پولن ہے اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے ایفیکٹرز ہیں لائک ویڈ ہو گئی جو بھنگ کے پودے ہیں وہ بھی اسلامباد میں بہت زیادہ ہیں تو ان سے بھی الرجیز جو ہے کامل ہوتی ہیں اس کے علاوہ مختلف وائرسز ہیں جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ ایفیکٹ کرتے ہیں تو کیسے اگر ہم اس کو نورملی ہم خود سے ہی وہ نیم حکیمہ لے کام گھر میں ہی ٹوٹ کے کر رہے ہوتے ہیں میڈیسن خود سے میڈیکیشن ہم یوز کر رہے تھے سلف میڈیکیشن اگر ناکان گلے کی کسی دیماری میں آپ مطلع ہیں کوئی الرجی ہے آپ کو سلف میڈیکیشن کس قدر فائدہ یا نقصاد دے سکتی ہے اس میں ایک تو یہ کہ پہلے سے جو احتیاط کرنے کی جہاں تک بات ہے اس میں کچھ وائرسز تو دیکھیں ایسے ہیں جن سے آپ بچ نہیں سکتے وہ آپ کو ایفیکٹ کریں گے کیونکہ وہ بہت جلدی ایفیکٹ کرتے ہیں ایک بندے سے دوسرے بندے میں ٹرانسفر بہت ایزیلی ہوتے ہیں تو اس کے لیے انسان کی اپنی امیونیٹی اچھی ہونی چاہیے کہ اس کی اپنی قوت و مدافعت اتنی اچھی ہو کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے اور اس کے لیے جیسے بچوں کو بہت کامل ایفیکٹ ہوتا ہے تو ان کو آپ جو ہے سردی سے بچائیں دوسرا اس کے علاوہ گرم پانی پلائیں کعبہ وغیرہ دے سکتے ہیں تھنڈا پانی کوڑڈ رنگز ایسی چیزوں سے احتیاط کریں اور سیلف میڈیکیشن کی جانتک بات ہے جو سیمپل وائرل انفیکشن ہوتا ہے یا الیرجیز ہوتی ہیں اس میں ہمیں بعض وقت ہو سکتا ہے میڈیسن کی ایسد ضرورت ہی نہ ہو وہ سیمپل پروٹیکشن سے اور تھوڑے سے احتیاط سے اور جیسے میں نے بتایا کہ ملٹی وائٹیمنز ہو گئے یا اچھی خوراک سے بچا جا سکتا ہے لیکن اگر الیرجی بہت سویر ہو گئی ہے اور خانسی نزلہ فلو بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس صورت میں آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں تو بہتر ہے کیونکہ اس میں بعض وقت لوگ ایسی دوائیاں لے لیتے ہیں جن سے ان کو اڈکشن بھی ہو سکتی ہے یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں یہ سننے میں تیجئے فلو کی ٹابلٹس ہیں یا خانسی یا اس طرح کی ان میں اگر آپ خود سے سیلف میڈکیشن ہے تو آپ ایڈکٹڈ ہو سکتے ہیں جو کہ آگے چل کے آپ کو نقصان دے سکتے ہیں سردیوں میں تقریبا ہر بندہ یہ موسمی تبدیلیوں کی حزت میں ہوتا ہے جس کی ویسے اکثر لوگ ان کو آپ نے دیکھا چھینکتے ہوئے یا ناک سے پانی بہنا یہ ایک موسمی تبدیلی کی وجہ سے یا کسی الرجی کے باعث پہ ہو سکتا ہے موسم کی تبدیلی کا ایک بہت بڑا افیکٹ ہے کیونکہ جب موسم سرد ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جو ناک کی چلی ہوتی ہے وہ ذرا سینسٹیف ہوتی ہے اور اس میں ہم جس کو کہتے ہیں کنجشن ہو جاتی ہے تو ناک میں ایک تو بندش کا ہونا ناک بند بند محسوس ہونا اس کے لئے ناک سے پانی آنا خارش ہونا چھینکے آنا یہ ایک نارمل فنومینا بھی ہوتا ہے جسے بندہ یوزیلی اڈاپٹ کر لیتا ہے لیکن اگر اس سے آپ بروقت احتیاط نہ کریں اور جیسے گرم کپڑے نہ پینے ٹھیک ہے اور ٹھنڈا پانی کولڈنکس کے استعمال زیادہ کریں تو پھر وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے کیونکہ جو ماحول میں آپ کے آس پاس جو وائرس موجود ہیں وہ آپ کو پھر جلدی ایفیکٹ کرتے ہیں سیہی سیہی وائرل اور یہ جو بیکٹیریل ایلرزی یا انفیکشنز بغیرہ اس کی کامن جو علامات ہیں وہ کیا ہیں وائرل میں دیکھیں ایک تو سیمپل جو فلو جس کو ہم کہتے ہیں یا کومن کولڈ کہا جاتا ہے اس میں سیمپل ایک تو ناک سے پانی آنا ناک میں خارش ہونا آنکھوں سے پانی آ جانا اور گلے کے پیچھے تعلو پہ خراش وغیرہ محسوس ہونا یہ وائرل کی علامات ہوتا ہے اور اس میں الکا پلکا بخار بھی ہو سکتے ہیں وائرل یوجلی سیلف ریزولپنگ ہوتا ہے یہ پانچ سے ساتھ دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ بخار کے لیے جیسے پینر سٹمول لے سکتے ہیں اس طرح کی دوائیاں لے سکتے ہیں یا ہارٹ رنگز وغیرہ استعمال کریں تو وہ کافی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بخار بڑھتا جا رہا ہے اور کھانسی ساتھ میں زیادہ ہو گئی ہے ریشہ گھاڑا ہونا شروع ہو گیا اور گلے میں درد کی قیفیت ہو گئی ہے تو اس کا ملاب ہے کہ یہ بیکٹیریل کی طرف جا رہا ہے تو اگر بیکٹیریل کی طرف جا رہا ہو تو پھر تو انٹی بائٹکس کے بغیر مشکل ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو انلس انٹل کے انسان کی اپنی قوت مدافعت اتنی اچھی ہو کہ وہ اس کو کر لے لیکن یوزیلی اس میں پھر ہمیں انٹی بائٹکس دینی پڑتی ہیں لیکن بیکٹیریل میں بھی جب ہم سلف میڈکیشن پہ آتے کوئی نے گھر میں جب ہم پہلے بیمار ہوتے ہیں تو وہی میڈیسن ہمیں یاد ہوتی ہے کہ یہ ہم نے کھائی تھی اور ہم ٹھیک ہو گئے تھے پھر سے وہی ہم میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں یا ہمیں بیکٹیریل انفیکشن کے لیے یہ علمات ظاہر ہو رہی ہیں تو داکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے بہتر یہ ہے کہ داکٹر سے تجویز لے تو بہتر ہے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ بعض وقت لوگوں کے پاس پریویس جو دوائی پڑی ہوتی ہے وہ کسی اور چیز کے لیے ہوتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس انٹی بائٹک اس میں آپ کے کام نہ آئے اور ہو سکتا ہے آپ کو انٹی بائٹک کی ایسد ضرورت بھی نہ ہو اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انٹی بائٹکس لینے کی وجہ سے جو بیکٹیریہ ہوتا ہے یا وائرس جو ہوتا ہے وہ زیادہ سٹرانگ ہو جاتا ہے آپ خل سے جب میڈیکیشن کرتے ہیں آپ پرابر ڈوز نہیں لیتے دن میں ایک گولی لے لی پھر ایک دن چھوڑ دی پھر ایک دن لے لی اس طرح سے جب کرتے ہیں تو اس سے الٹا بیکٹیریہ زیادہ سٹرانگ ہو جاتا ہے تو نیکس ٹائم وہ آپ پہ زیادہ مضبوطی سے جو ہے نا وہ اٹیک کرتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ انٹی بائٹک آپ ایک تو پہلے خود سے نہ لیں اگر لیتے بھی ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے لیں اور جو آپ کو ڈاکٹر ایک کورس بتائے اس کو ضرور فالو کریں مکمل کرے یہ نہیں کہ ایک دو دن کھائے مجھے آرام ریلیف مل گیا تو بس میں میڈیکیشن چھوڑ دوں یعنی کہ جو کورس پانچ دن کا چھ دن کا ہفتے دن کا جتنا ہے وہ مکمل کرنا ضروری ہے کان کے کون کون سے بیماری ہیں ایشوز جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی ہیں کان میں جو کومنلی ہے کلو کی وجہ سے ہی کان کے انفیکشنز آتے ہیں اس میں بچوں میں بہت کومنلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہی جو ناک کا ریشہ ہوتا ہے اور ناک جب بند ہوتا ہے تو وہ ریشہ کانوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے کیونکہ ناک اور کان کا آپس میں بہت بڑا کنیکشن ہے تو وہ ریشہ جب کانوں میں جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کان کا پردہ بھی متاثر ہوتا ہے سماعت بھی متاثر ہو سکتی ہے بچوں کی سپیشلی؟ سپیشلی زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے تو اس لیے بچوں میں خاص طور پر خیال کرنا چاہیے کہ اگر ان کو ناک بند ہو رہا ہے یا وہ رات کو مو کھول کے سو رہے ہیں اور خراتے وغیرہ لینے تو اس کا احتیاط ضرور کریں کم از کم ان کو آپ اپنے طور پر سٹیم ضرور دے سکتے ہیں کہ آپ ان کو سٹیم دے تاکہ ناک ان کا تھوڑا سا کھلا رہے اور وہ ریشہ کان کی طرف نہ جائے تو یہ بچوں میں اگر یہ جو اگر ایشو آ رہے ہیں ناک کان گلے کے اگر بیماری آ رہی ہے تو یہ ان کے ڈائیٹ فیڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے فیڈ کی وجہ سے بھی بلکل ہوتا ہے اور فیڈ میں سپیشلی اگر مدر فیڈ پر بیوی ہے اور وہ اس کو لٹا کے زیادہ پھلاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ایک ٹیوب ہوتی ہے جو ڈائریکلی گلے سے کان کی طرف جاتی ہے تو وہاں سے بھی فیڈ کے دوران جو ہے ملک وغیرہ چاہ سکتا ہے کان میں وہ ریشہ بھی جا سکتا ہے تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے فیڈ ایک تو ایلیویٹ کر کے ذرا سا سر کو اٹھا کے کروائیں اور ضرور اس کو تھوڑا سا بچے کو ڈکار دروائیں یہ اویرنس بھی بہت زیادہ ضروری ہے کچھ آپ کے کھانے پینے کی وجہ سے کچھ آپ کے لابر رہی کی وجہ سے بھی آپ ان بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں مزید بھی ہم رب صاحب سے جانیں گے کہ ناکان گلے کے اسی کون سے بیماری ہیں جو کامن ہیں علامات کیا ہو سکتی ہیں اور سب سے زیادہ علاج اس کا کیا ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک شاوڈ بریک کے بعد ساتھ ہوئیے گا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا آج کا دوسرا ٹاپس جس پہ ہم بات کریں ناکان گلے کے بیماریوں پہ دسکشن کی جاری ہے موسم کی تبدیلی کے باعث تقریباً یہ بیماری ایشوز کامن ہو چکے ہیں لیکن ان کے بارے میں ان کا جو علاج ہے جو احتیاطی تدابیر ہے کس طرح سے اپنی حفاظت کرنی ہے کیئر کرنی ہے یہ جاننا کیونکہ ہم سب کیلئے ضرور ہے تو اسی پہ ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر صاحب بتائیے گا یہ جو گلے میں سویلنگ ہو جانا سوزش ہو جانا اس کی کیا وجہات ہے گلے میں سویلنگ جو کامنل ہی ہوتی ہے وہ تو ٹانسلز کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو علامات ہوتی ہیں وہ یوزیلی جیسے گلے میں خراش ہونا گلے میں درد ہونا کھانا نکلتے ہوئے درد ہونا اور تھوڑی بہت خانسی الکیپلکی ہو سکتی ہے یہ پانی پیتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گلے میں درد ہو رہا ہے کھانا نکلتے ہوئے پانی نکلتے ہوئے اگر درد ہو رہا ہے تو ٹانسلز کا انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو گلے کی پیچھے والی دیواریں اس میں بھی اگر سوجن ہو گئی تو اس میں بھی علامات ہو سکتی ہیں تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے اس کا یوزیلی سمپل انٹی بائٹکس وغیرہ ہم دیتے ہیں اور پین کلرز دیتے ہیں اس سے سیٹل ہو جاتا ہے اگر تو ٹانسلائٹس بہت زیادہ ہو رہا ہے کسی کو اور بار بار جو ہے انفیکشن ہو رہا ہے اور ہر مہینے اس کو انٹی بائٹکس لینی پڑھ رہی ہیں تب تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹانسلز کی سیجری کروانی پڑے پھر نکلوانا پڑے بچوں کے حوالے سے بتائیں کیونکہ یہ ٹانسلز کے جو ایشوز آتے ہیں اس کا ساراں ڈیٹیل میں ناظرین کو بتائیں بچوں میں ایک تو جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ناک کا بند ہونے پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے اگر ناک بچے کا بند چل رہا ہے اور بہت ارسے سے اس کو ناک بندش ہے اور وہ مو کھول کے ہی سانس لے رہا ہے دن کے ٹائم بھی رات کو سوتے ہوئی مو کھول کے سانس لے رہا ہے تو ڈیریکٹلی اس کے ہوا جو ہے وہ گلے میں جا رہی ہے تو ناک میں جو اللہ نے ایک فلٹر بنائے ہے اس کو بائی پاس کر رہا ہے تو وہ جب ڈیریکٹ ہوا جاتی ہے تو اس سے ٹانسلز بہت متاثر ہوتے ہیں دانت بھی متاثر ہوتے ہیں اور ٹانسلز بہر بہر پھر انفیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹانسلز کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے کا گروت افیکٹ ہوتی ہے اس کا کھانا نگلنا افیکٹ ہوتا ہے سانس میں بھی مسئلہ ہوتا ہے تو جو فرس چیز ہے وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ ناک تو نہیں اس کا بچے کا بند ہو رہا ہے اگر تو ناک کا ٹائم لی اناج کروا لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ مزید کمپلیکیشن سے بچ جائیں لیکن اگر وہ لنبا چل رہا ہے اور دو تین سال تک آپ اسی طرح اس کو چھوڑے رکھتے ہیں تو انٹی میٹلی ریزلٹ ہی ہوگا کہ ٹانسلز اس کے بہت خراب ہو جائیں گے اور اس صورت میں آپ کو سرجری ہی کروانی پڑے گی اور آپریشن ہی ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ سرجری سے ہی ٹھیک ہوگا اور اس کا ریزن یہ بھی ہے دیکھیں کہ آپ بار بار ایک بچے کو انٹی بائٹکس دیتے ہیں کیونکہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس دیتے ہیں وہ بھی انٹی بائٹک دیتا ہے دوسرا بھی انٹی بائٹک دے رہا ہے بچہ ہفتہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ جو جراسیم اس کے ٹانسلز کے اندر پڑا ہوا ہے وہ دوبارہ سے دو تین مہینے بعد ایک ہفتے بعد مہینے بعد ایکٹیو ہوتا رہتا ہے اور بچے زائری بات ہے وہ تھنڈا پانی پییں گے کچھ نہ کوئی ایسی چیز تو کھا لیتے ہیں تو ہر ٹائم آپ ان کو کور نہیں رکھ سکتے تو اس صورت میں پھر آپ کو سرجری کروا لینا بہتر ہوتا ہے کیونکہ انٹی بائٹکس بار بار دینا وہ بچے کے مہدے کو بھی فرکتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس یہاں سے فرک نہیں پڑا دوسری ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے فلان کا بچہ تو اس سے ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اس کا فائدہ آلٹی میٹلی نہیں ہوتا نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ اگر لانگ ٹم میں دیکھیں تو آپ ڈاکٹر کی فیسس بھی دے رہے ہیں آپ دوائیوں پہ بھی پیسے خرچ کر رہے ہیں بچوں جو یہ سرجری کے ہم بات کیسے کہ ایج گروپ کیا کس ایج میں جو ہے وہ سرجری پہ زیادہ ضروری ہو جاتی ہے یا کس ایج پہ میڈکیشن پہ ٹھیک ہو جاتا ہے بچہ میڈکیشن میں دیکھیں تو بچوں میں کوشش کرتے ہیں کہ پانچ سال سے بڑا بچہ ہو اور اگر اس میں یہ ہسٹری چل رہی ہے تو پھر سرجری کروا لینی چاہیے اور اگر تو بچہ جو ہے کافی بڑا ہو چکے ٹینیجرز ہیں اور ان میں اتنی ہسٹری نہیں ہے سال میں ایک دو دفع ہو جاتا ہے تو اس میں وقتی طور پہ کام چلائے جا سکتا ہے کبھی کبھی ٹونسلز کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن احتیاط اسی طرح ضروری ہے کہ وہ جو ہے تھنڈا پانی کولڈ رنگز تلیوی چیزیں ان چیزوں سے تو پھر انشاءاللہ وہ کام چلتا رہے گا اور سرجری کی نوبت نہیں آئی پانچ سال سے کم ہے تو پھر آپ سرجری پھر یوزیلی ہم ریکمنڈ نہیں کرتے لیکن بعض بچوں میں بہت زیادہ انفیکشن ہوتے ہیں ان کا سانس کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے خراتے آنا بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم تین سال میں بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ ضروری ہو جائے لیکن یوزیلی جو آئیڈیل ایج ہے وہ فائی ویئرز ہے فائی ویئرز میں ہو جائے اس کا ایک فائدہ یہ بھی کہ بچے کی گروتھ بہتر رہتی ہے کیونکہ اگر آپ ڈیلے کرتے جاتے ہیں تو بچے کا آلٹی میٹلی قد بھی چھوٹا رہتا ہے اور اس کی گروتھ بہت متاثر ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ اس کا مکمل جو علاج ہے اس کو بالکل جڑ سے ٹانسلز یہ ایشوز کو ختم کرنا وہ سرجری ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ بار بار بیمار ہو رہا ہے اور ہر مہینے اس کو انٹیبائٹک کی ضرور پڑھ دیئے تو پھر آپ تسلیس سے اپنا کسی اچھا سرجن دے کے اسے سرجری کروا لیں وہ آپ کے بچے کیلئے زیادہ بہتر ہے یہ ناک کانگلے کے جو زیادہ بیماریاں بن رہی ہیں اس کی وجہ یہ سموک بھی ہے اگر میں پنجاب کے ایلیات کی بات کروں بلکل ایسا ہی ہے اور پہلے جو ہے اس طرح کے یہ پولوشن سے افیکٹڈ لوگ اور خانسی کا سپیشلی اتنا زیادہ پیشنٹس نہیں ہوتے تھے جو اس سال دیکھنے میں سپیشلی آ رہی ہیں اسلامباد میں بھی اور پنڈی میں بھی کف کا جو ہے پرابلم بہت زیادہ آ رہا ہے اس کا ایک تو ریزن ماولیاتی آلودگی بہت بڑا ایک ریزن ہے ایان کے ہوا بھی صاف نہیں رہی ہے ظاہر ایفیکٹ تو پنجاب کے اسلامباد میں ہو رہا ہے اور گارڈیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ بہت کام ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایفیکٹ ہو رہا ہے کان کی اگر میں بات کروں اگر کہیں بھی کان میں کوئی ایشو ہوتا ہے ایک تو ہمیں پروپر یہ نہیں پتا کہ ہم نے کان کی صفائی کیسے کرنی ہے اس سے بھی ایشوز آ سکتے ہیں یہ بھی ناظرین کو کلیر کیجئے گا دوسرا ہم خود سے ہی جو کان میں کوئی ایڈ ڈراب کا استعمال کر رہے تھے یہ کتنا نقصان دے سکتے ہیں یہ بہت زیادہ سمٹائمز نقصان دے ہوتا ہے اور کبھی کبھی انفیکشن ایسا ہوتا ہے جس میں ہم نے ڈرابس نہیں دینے ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ ڈرابس دیتے ہیں ہم دی بالکل جاتے ہیں پر میسی پہ گیا اور کان میں درد ہو رہا ہے اس سے الٹا جو درد ہوتا ہے وہ بعض اوقات بڑھ جاتا ہے اور سویلنگ مزید ہو جاتی ہے بعض ٹوٹکے بغیرہ بھی کرتے ہیں گرم تیل بلکل اس سے اوائیڈ کرنا چاہیے کیوں ماں کہتی ہیں ہمارے زمانے میں اگر آپ کو کان میں بہت درد ہو بھی رہا ہے اور ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں جا سکتے تو آپ سمپل کوئی پین کلر وغیرہ لے لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو خارش کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اور کان میں خارش ہو رہی تو آلیف وائل جو ہوتا ہے وہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے آلیف وائل تھوڑا سٹرائل ہوتا ہے اس میں بیکٹیریاز وغیرہ نہیں ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں باقی جو ٹوٹکے ہیں اگر آپ کو چھڑن بڑ مارتے ہیں یا کوئی ایسی چیز پین وغیرہ مارتے ہیں تو اس سے کان کا پردہ ڈیمیج ہو سکتا ہے کان کی سکن ڈیمیج ہو سکتی ہے اور جو محل ہوتی ہے وہ اندر پش ہو جاتی ہے وہ مزید اندر چلی جاتی ہے یہ صاف نہیں ہوتی مزید آپ اس کو جمع کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کان محل کی وجہ سے بالکل بند ہو گیا تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں ادر وائز کان میں تھوڑی بہت محل کا ہونا کوئی نقصان دے چیز نہیں بلکہ وہ آپ کے کان کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس سے جو پیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ رپیل ہوتے ہیں وہ دور رہتے ہیں بچوں کے جو مائے ناک کان ساف کر رہی ہوتی ہیں یہ انہیں نہیں ہے پتا کہ کس حد تک کب کیوں خود اپنے کان ساف کرنا میں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ لیئر کہاں پہ ہے کس حد تک ہم نے پوش کرنا لیکن بچے کو ہم نہیں اس طرح فیل کر باتے تو اس سے بچے کی سماعت بھی کیا اثر پڑ سکتا ہے بچے کا دیکھیں ایک تو جو آپ کو سامنے سے کوئی مائل نظر آئے یا کچھ سامنے بالکل نظر آ رہا ہو وہ آپ ٹیشو سے ساف کر سکتے ہیں چک ہے کوٹن بٹ سے بھی ساف کر سکتے ہیں لیکن بچے کا جو کان کا سراہ ہوتا ہے وہ بہت نیرو ہوتا ہے بالکل ایس اور وہاں پہ آپ کو کوئی اندر جو چیز ہے وہ ڈالنی نہیں چاہیے اگر آپ پوش کریں گے تو الٹا آپ بچے کو نقصان دیں گے میں اس کے کوئی خوشکی سی وی بی آئے یا مائل جمع ہو رہی ہے تو آپ زیتون کا تیل سمپل ڈال لیں یہ اویر ہے سونا بڑا ضروری ہم کہتے ہیں صاف صفائی کا خیال رکھے لیکن صاف صفائی کے یہ زیادہ آپ کو نقصان کی طرف میں لے جائے یہ یقیناً جانا ضروری ہے ٹھیک سو بہت بھی مزید جانے کے بریکے جانے پڑھنے بریک کے بعد نازمین بڑی امپورٹن چیز ہم ڈسکس کریں گے ہمیں یہ ہیڈ فون ڈیوز کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے تو کیا یہ ہماری سماعت کے لیے ہمارے کانوں کے لیے کتنا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یقیناً یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے لیکن مجھانے کے اس بریک کے بعد ساتھ ہوئے گا وَلکم بیک نازمین آپ دیکھ رہے ہیں سچ صویرہ آج کا دوسرا ٹاپک جس میں ہم بات کریں نہ کانگلے کی بیماریوں پر ڈسکسن کی جاریے اس پر آتے تبدیلیوں کے بہت کچھ بہت سارے ایشوز یہ ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں لیکن آویرنس کریٹ کرنا اس کے بارے میں آگاہ ہونا کیا ایتیاتی تدعوید ہونی چاہیے کس طرح سے ان تمام تر ایشوز سے ہم بچ سکتے ہیں علاج اس کا کیا ہے کیونکہ ہر دوسرا شخص اس بیماری میں مختلع ہے بچوں کی بات کریں بڑوں کی بات کریں بزرگوں کی بات کریں ہر انسان جو ہے وہ آج کل اس بیماری کو فیس کر رہا ہے تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے کس طرح خود سے ان بیماریوں سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ ہی ہم جاننے پر ایک سوال میں نے کہا تھا کہ ناظرین کو ہم ضرور پوچھیں گے کہ ہر دوسرا شخص ہیڈ فون بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری کان کے پردے کو ہماری سماعت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے ہیڈ فونز کے ایک تو دیکھیں لاؤڈنس کا ایک لیول ہوتا ہے کہ آج کل موبائل میں بھی وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اتنے لاؤڈ محفوظ آپ نہ سنیں تو ایک تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ہیڈ فونز لگانے سے کنٹینیوز لگانے سے جو ہے آپ کے کان کے ہلیے جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں تو بہت زیادہ دیر ہیڈ فونز نہیں لگانے چاہیے کوشش کریں کہ آدھا گھنٹ آگر یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی سی بریک ضرور دیں اور کچھ پروفیشنل یوزرز ہوتے ہیں ظاہر ہے جو کال سینٹرز میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہاں مسلسل گھنٹوں بلکل تو اس صورت میں ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا بیچ میں پانچے منٹ کا بریک ضرور دیا کریں ورنہ اس سے ان کی سماعت بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور دوسرا اس میں اگر کسی نے بہت زیادہ دیر یوز کرنا ہے ہیڈ فونز جیسے کچھ گیمرز بھی ہوتے ہیں لڑکے آج کے بلکل مسلسل لگائے رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک تو لاؤڈ نیس اس کی کام رکھیں چھیک ہے دوسرا جو ہے مفل ہیڈ فونز ہوتے ہیں جو بڑے بائلے ہوتے ہیں وہ یوز کریں جو چھوٹے والے آپ ہیڈ فونز کرتے ہیں اس سے کان میں جو میل وغیرہ بنتی ہے وہ بھی خود سے نہیں نکلتی اور اس کی وجہ سے کان میں نمی بھی بڑھتی ہے اور کان میں انفیکشن ہونے بھی بھی جانس ہوتا ہے تو اس لیے اس طرح کے ہیڈ فونز کم یوز کرنے چاہیے اگر آپ کرتے میں ہیں تو اس میں بیچ میں ضرور بریک ضرور دیں جیسے کہ بلو ٹوپ ڈیوائیسز آج کل لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں وہ بیچ میں تھوڑا سا بریک اس میں ضرور دینا چاہیے اگر آپ کنٹینیوسلی اس کو لگا کے رکھیں گے تین چار گھنٹے تک لگا رہے تو اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں عشاء اوائیڈ کرنا زیادہ بہتر رہے گا زیادہ گھنٹوں کے لیے بھی یوز کرنا تو کچھ بریک دیں کوئی ٹائم اس کے لیے رکھیں ایسا دیکھیں کچھ لوگوں کو مسلسل گلے میں خراش رہتی ہے زیادہ کھانسی ہو جانا کیا یہ مسلسل گلے میں خراش رہنا گلے کی کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں نہیں اللہ نہ کرے ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو لیکن ایک علامت ہو سکتی ہے جو کینسر کی علامات ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر جو کاملی ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک تو کھانا نگلے میں مشکل ہو سانس میں مشکل آ رہی ہے سگریٹ سموکرز وغیرہ میں جو زیادہ آتا رہا ہے کہ سانس میں پرابلم آتا ہے کھانسی کے ساتھ خون کا آ جانا یہ ایک علامت ہوتی ہے سمپل خراش اگر گلے میں رہتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ سمپل کرونک انفیکشن ہے کرونک فرنجائٹس جس کو ہم کہتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے اور اس کی کومن وجہ یہ ہوتی ہے کہ گلے میں کنٹینیوس ریشہ آپ کا رہے ہیں وہ ناک سے بھی ہو سکتا ہے ریشہ ہا رہا ہو یا آپ کی چیسٹ خراب ہو اس سے ریشہ ہا رہا ہو تو اس کو مندہ کلیر کرتا رہتا ہے اور بار بار جو ہے وہ اس کو تروٹ کلیرنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرتا رہتا ہے تو ایک تو ان کو چاہیے کہ اس کا پروپر چیک اپ کروائیں کہ آیا نوز میں مسئلہ چل رہا ہے یا چیسٹ میں پرابلم چل رہی ہے اور ریشے کو کم کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جیسے پانی زیادہ پینا ہائیڈریشن اپنی اچھی رکھیں تو اس سے بھی ریشہ کم رہتا ہے اور کاوہ وغیرہ پی لینا ہارٹ ڈرنگز پینا اس سے بھی ریشہ کم ہوتا ہے زیادہ تک گرم لیکوڈ کا استعمال کیا بعض چیزوں سے ہمارے کہتے بھی ہیں لوگ عام طور پر بھی کہ ریشہ بنتا ہے جیسے ملک سے ہو گیا بنانا ہو گیا اس سے جو ہے ریشے وغیرہ زیادہ ہوتا ہے تو اگر کسی کو ان چیزوں سے پرابلم زیادہ ہے تو وہ ان کو تھوڑا ایوائیڈ کریں کم کانٹریٹی میریز کر لے دہی ہو گیا اگر بہت تھنڈا دہی ہے اس سے بھی یہ پرابلمز ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ایک تو ایوائیڈ کریں اور پانی زیادہ پییں تو اس سے بھی کم ہو جاتا ہے پہتریات پھر بعض دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم ریشے کو کم کر سکتے ہیں وہ ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں وہ خود سے نہیں آپ نے میڈیسن لے دی وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے کچھ لوگوں کے ناک سے خون بہتا ہے اس کی کیا بجا ہے ناک سے خون بہنے کی بہت بے شمار وجوہات ہیں اور سب سے جو کامن وجہ ہے بڑوں میں اسپیشلی فیفٹی پلس ایج میں وہ بلیڈ پریشر ہے کہ اگر آپ کا بلیڈ پریشر زیادہ ہے تو اس سے ناک سے خون آ سکتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم بی پی کی طرف جاتے ہیں کہ بلیڈ پریشر چک کریں زیادہ ایریٹیشن کرتے ہیں تو اس سے بھی خون آ سکتا ہے زخم ہو جاتا ہے اور خوشک ویدر جیسے آج کل کا ویدر ہے اس میں بھی پیس ٹیکسز ہم کہتے ہیں اس کو ناک سے خون آنا وہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور زیادہ اگر جیسے ایک ٹائم آیا تھا یہاں پہ اسلامباد میں بھی کہ ہوایں بہت زیادہ چلیں اور ڈرائے ویدر ہو اس میں بھی ناک کی جلی ہوتی ہے وہ ڈرائے ہو جاتی ہے تو اس کا بہتر حال یہ ہوتا ہے کہ آپ سمپل ویزلین پیٹرولیم جہلی جو ہے وہ بھی اگر یوز کریں یا آلیو وائل یوز کریں ناک میں تھوڑا سا لگا لیں تو اس سے بھی بہتر رہتا ہے اور ہائیڈریشن اپنی اچھی رکھیں پانی زیادہ سے زیادہ پییں چھیک جی انڈوسکوپی کے تھو آپ لوگ اس کا ناک کا گلے کا موائنہ کرتے ہیں یہ ناظرین کو کلیر کیجئے بتائیں انڈوسکوپی جو ہے آج کل ایک نئی انویشن ہے زیادہ تر ہم اب انڈوسکوپ سے ہی ناک کا موائنہ کرتے ہیں کان کا بھی کرتے ہیں گلے کا بھی کرتے ہیں چھیک ہے اور اس میں ڈیفرنٹ جو ہے ہمارے پاس کٹیگریز ہوتی ہیں کچھ زیرو ڈگری ہیں اگر گلے کے اندر ہم نے دیکھنا ہے تو ہم سیونٹی ڈگری ایک سکوپ ہوتا ہے اس سے ہم دیکھنا ہے چھیک ہے اور اس سے جو ہے پیشنٹ کی تشکیز تو اب جب اسے یہ انویشن آئی ہے اس سے کان کی تشکیز ناک کی تشکیز ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور ویڈیو سکوپی کے ذریعے ہم پیشنٹ کو بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پرابلم نظر آ رہا ہے ہمیں یہ یہ ایشو ہے بچوں میں ہو یا بڑوں کو کسی کا موائنہ کرنا ہو دیکھا جا سکتے ہیں اور سرجری میں بھی ہمیں اس سے آج کل بہت ہیلپ ملتی ہے پہلے ہمیں جو آپ اپریشنز کرنے پڑتے تھے بعض اوقات ان میں ہمیں بڑے جو ہے کٹس دینے پڑتے تھے انسیجن دینے پڑتے تھے اب انڈوسکوپی کے ذریعے ہم ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور مطلب سمپل انڈوسکوپ کے ذریعے ہم بڑے بڑے آپریشن بھی کر سکتے ہیں اگر میں پوچھوں اوورال اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمارا یہ جدید طرز زندگی کے وجہ سے بھی آج کل ناکان گلے کے جو وائل انفیکشنز ہیں یا جو بیماریاں ہیں یہ اتنی عام ہوتی جا رہی ہیں جی بالکل ہو سکتا ہے اس میں ایک تو زائرہ پولوشن زیادہ ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو اپنی ڈائٹ کا خانہ نہ رکھنا کھانہ پینہ جو ہے وہ ایسا ہونا دوسرا آئیلی فوڈ کا جب سے زیادہ ہو گئے اس کی وجہ سے بھی گلہ ایفیکٹ ہوتا ہے دوسرا گیسٹرو کے پرابلم کی وجہ سے بھی گلہ ایفیکٹ ہوتا ہے جو ہمارے جو تہذابیت ہوتی ہے جس کو ہم گرڈ کہتے ہیں کہ میدے کی تہذابیت جو گلے میں آ رہی ہوتی ہے اس سے بھی گلہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے اور جو وائس باکس ہوتا ہے وہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے تو آواز بھی بعض لوگوں کی ایفیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اس سے خراب ہوتی ہے کیا اوور ون بے ون علاج جو ہے وہ ناظرین کو بتائیں کہ اگر کان کے ایشوز آ رہے ہیں تو کیسے اس کا علاج ممکن ہوگا کان میں جو کامن ایشوز ہیں ایک تو یہ جیسے کان میں درد ہے یا کان میں خارش وغیرہ ہو رہی ہے تو اس میں ایک تو کوشش کرنی چاہیے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ آپ خود سے اگر کرنا بھی چاہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ آولیو آئل ڈال لیں یا کوئی سمپل پین کلر وغیرہ لیں لیکن کان میں کچھ اور ڈرابس وغیرہ نہ ڈالیں اور آور دا کاؤنٹر جیسے انٹی بارٹک ڈرابس آویلیبل ہوتے ہیں وہ کوشش کریں کہ ذرا ایوائٹ کریں کیونکہ بعض انٹی بارٹک ڈرابس سے ہو سکتا ہے آپ کو نقصان ہو اور اگر ناک کا کوئی ایشو ہے ناک کا ایشو ہے تو اس میں جو زیادہ کامنلی ہوتا ہے کہ ناک بند ہونا یا چھینکیں الرجی وغیرہ تو اس میں ایک تو ماسک کا استعمال بہت اچھا ہوتا ہے کہ ماسک سے آپ الرجی سے بچ سکتے ہیں اور ناک اگر بند ہے تو اس صورت میں آپ کو ڈاکٹر سے روجو کرنا چاہیے آپ کو کوئی سپریز وغیرہ وہ ایڈوائز کریں گے گلے کا جو علاج ہے وہ گلے میں جو سمپل آپ خود سے کر سکتے ہیں وہ سمپل گارگلز جس کو ہم کرتے ہیں گارگلز جو ہے وہ اوور دا کاؤنٹر آپ اگر سمپل ڈسپرین سے بھی کرنا جائیں اور کوئی ماؤت واش کرنا جائیں اس سے بھی کافی افرکٹ بہتا ہے فرق پڑے گا اور پیغام کیا دیں گے ناظرین کو جو اینٹی کے حوالے سے ایک تو آج کل جو کومن ہے تو ماسک کا استعمال ضرور کریں اور دوسرا جو کومن ہمارے پاس ڈیزیزز دیکھنے میں آتی ہیں کہ چھینکی آنا ایلرزیز وغیرہ تو اس میں ایک تو ٹھنڈا پانی کولڈ رنکس وغیرہ کوئیڈ کریں تلیوی چیزوں کو کوئیڈ کریں اور ماسک کا استعمال زیادہ زیادہ کریں تو انشاءاللہ بہتر یہ آپ کی صحت کے حوالے سے آج کا سیگمنٹ تھا کیونکہ ناکانگلے کے ہم بیماریاں دے کے بہت کومن ہو چکی لیکن اس کے لئے احتیاط بھی ہے بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ممکن ہے لیکن وہ تب ہی ہوگا جب ہم اپنی کیئر کریں گے کچھ احتیاطی تعدابین ہیں آپ انہیں فالو کریں اگر آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایشو فیل ہو رہا ہے اپنی باڈی میں کوئی چینجنز کوئی ایسی ڈیزیز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے جو تھوڑی لمبی بیماری چل رہی ہے تو فیل فور بینہ ٹائم ویسٹ کے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تشکیز کر رہا ہے اپنا معاینہ کروائیں پراپر علاج کروائیں تو یقیناً آپ تندرست ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو زیادہ کامپنیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ جائے کیونکہ یہ زندگی بڑی خوبصورت ہے اس کی کیئر کرنا اپنی صحیحت کا خیال رکھنا یہ ہمارا فرض ہے تو اپنی صحیحت کا خیال رکھیں خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد